موسلم قوم سنی ہو شیعہ ہو یا کسی اور آگے ان کی سب سیکٹس ہیں جتنی بنتی چلی جاتی ہیں پھر وہ ہو یا حیسائی ہو یا یہودی ہو تو جب تم پیغام پہنچاؤ گے تو جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے اس کو ہدایت ملے وہ ہدایت مل جاتی ہے اس کو ہاں مسلم قوم کا کیا سوال ہے مظلم گھانا میں جو شروع میں عمدیت پھیلی ہے اس وقت ساری وہ حیسائیوں میں پھیلی ہے اور جتنے مسلمان تھے مال کی زیادہ ہیں وہاں اور وہابی بھی ہیں انہوں نے نہیں قبول کیا تو اب آکے انہوں نے بھی قبول یہ تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہوتا ہے کس نسل میں کب قبول کرنا جتنا طائف کے سفر میں ان لوگوں نے تو قبول نہیں کیا لیکن جب پیشتے نے کہا کہ پہاڑ گر آدم تھا انہوں نے فرمایا کہ نہیں ان کے اولادوں میں سے یہ نسلیں ان کی آگئے کوئی اسلام قبول کر لیں اور دیکھو کئی سال پہ جا کے پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو سکتا ہے وہی بچے جو پیچھے لگائے گئے تھے پتھر مارنے والے اور حضر انہوں نے سب سے سخت دن اپنے لئے زندگی کا وہی قرار دیا ہے حالانکہ جنگ حضاب میں زخمی بھی ہوئے تھے نہ عود میں زخمی بھی ہوئے تھے بڑے لیکن اس دن کو اتنا شدید نہیں قرار دیا اپنے لئے اتنا اس سفر کو دیا ہے اس دن کو تو بعد میں وہی بچے جو تھے یا جوان جو پتھر مارنے والے انہوں میں سے مسلمان بھی ہو گئے ہوں گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہوتا ہے باقی کسی کو کوئی بات جب کلک کر جائے کوئی دلیل سامنے آ جائے تو وہ ہو جاتا ہے تعلیم تو باقی جہاں تک سوال ہے فقہ کا جو ایک مختلف قسم کے سکول آف تھوٹ ہے نا اسلام کے جس کی دوری سے سیکس بن گئی ہیں تو اس میں جو احمدی ہیں حضم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقہ ہے وہ زیادہ تر انفیہ ہے سنیوں کے قریب ہے